ہلو انڈ اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم جس ڈرامے کا ریویو کریں گے اس ڈرامے کا نام ہے جفا ڈراما یہ ڈراما آپ ہم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں ریویو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کردیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کردیں تاکہ میرے چینل سے آنے والا ہر ڈرامے کا ریویو آپ تک پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس ڈرامے جفا کے ریویو کو اور انڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ریویو کو جیسا کہ ہم لوگ نے پشلی ایک ساتھ میں دیکھا تھا کہ اندلیب جو ہے وہ اپنے شوہر سے اس بات پر جگڑا کر رہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کا ڈی این اے ٹیس کیوں کرویا حالانکہ دوسرا ہی طرف دیکھا جائے تو نمیر بیچارہ ڈی این اے ٹیس کروانے کی نمیر کی مجبوری تھی کیونکہ اسے ڈاکٹرز کی طرف سے یہ ریپورٹس دی گئی تھی کہ وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا اس میں اتنی کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ جو ہے یا اس کے سپمز میں اتنی ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ فرٹیلائز کر سکے کسی بی ایک کو تو وہاں پر جو ہے وہ نمیر کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ بیچارہ ڈی این اے کرواتا ہے لیکن اندلیب اس بات پر اسے چھوڑ کر چلی چاہتی ہے اور جب اسے چھوڑ کر چلی چاہتی ہے تو نمیر ہر جگہ اسے دھوڑتا ہے اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اندلیب نے خودکشی کر لیا یہ بات جب اندلیب کے ماں باپ کو پتہ چلتی ہے تو وہ بیچارے بہت ہی زیادہ اداس ہوتے ہیں کیونکہ اندلیب ان کی ایک ہی بیٹی ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے اگر ایک بیٹی نہ بھی ہو لیکن پھر بھی ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کے مرنے کی خبر سن کر اداسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کو ظاہری سی بات ہے دکھ تو ماں باپ کو بہت ہوتا ہے دوسری طرف نمیر جو ہے وہ اس بات پر اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو الزام دے رہا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے اندلیب نے خودکشی کی ہے اگر شاید میں یہ ڈین اے ٹیسٹ نہ کرواتا تو اندلیب ابھی میرے ساتھ ہوتی اگر مجھے ڈاکٹرز کی طرف سے غلط ریپورٹس نہ دی گئی ہوتی تو اندلیب جو ہے وہ آج میرے ساتھ ہوتی اور ہم دونوں مل کر اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اب دوسری طرف زارہ کی ماں جو ہے وہ زارہ سے کہتی ہے کہ اس ٹائم پہ نمیر کو تمہاری ضرورت ہے تم جاؤ اور نمیر کا ساتھ دو نمیر نے تمہارا اس ٹائم پہ ساتھ دیا تھا جس ٹائم پہ تمہیں کسی کی بھی ضرورت تھی تمہیں کوئی نہ کوئی چھائیے تھا جس کے ساتھ تم اپنے دل کے بات کر سکو اس ٹائم پہ نمیر نے تمہارا بہت ساتھ دیا تھا تو اب تم جاؤ اور نمیر کا ساتھ دو اندلیب اپنے ہسپیٹل میں جب جاتی ہے تو وہیں پر نمیر آ جاتا ہے اور وہ نمیر اندلیب سے بات کرنے کے لئے اس کو بلاتا ہے تو ہندیب کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھ سے سوری زارہ کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھ سے بات کرنی تھی تو تم مجھے اپنے پاس بلا لیتے ہیں مجھے بتاتے ہیں میں تم سے خود ملنے چلی آتی اور مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہاری لائف سے ایک ایسا شخص چلا گیا جو کہ تمہارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا اور میں جانتی ہوں کہ کسی شخص ایسے اچانک سے کھو دینا یہ کسی تکلیف سے کم نہیں ہے تو وہیں پر وہ نمیر سے پوچھتی ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے دی این اے ٹیسٹ کروایا ہے انادل کا کیا یہ بات سچ ہے تو نمیر اسے بتاتا ہے ہاں یہ بات بلکل ٹھیک ہے میں نے انادل کا دی این اے ٹیسٹ کروایا ہے وہیں پر اسے وہ لیٹر پکڑاتا ہے جو کہ اندلیب لکھ کر گئی تھی جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے آپ پر بہت ترسٹ کیا لیکن آپ نے مجھ پر کوئی ترسٹ نہیں کیا آپ نے مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ دکھ دیا ہے آپ نے ایک ساتھ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ شاید اندلیب جو ہے وہ واپس آ جائے یا پھر زارہ کی شادی نمیر کے ساتھ بھی پوسیبل ہے تو مزید ایسے ریویوز دیکھنے کے لیے میرے چانل کو کیجئے سبسکرائب ویڈیو چی لگی تو کیجئے لائک اور ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور دراب کیجئے گا مل دیئے کل کی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ